ایک اور خواب کی تکمیل نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کام مکمل ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف نے چینی ہامنسب کے سہمرا ائرپورٹ کا ورچول افتتاح کر دیا گیالہ سال میں کسی بھی چینی وزیراعظم کا پہلا دورہ پاکستان ہے نور خان ائر بیس پہنچنے پر وزیراعظم لی چیان کا پرتفاق استقبال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے چینی وزیراعظم کی آمد کو پاکستان کے لیے احساس قرار دیا معاسس مہمان کو وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا پاکستان اور چین کے درمیان تیرہ مفاہمت کی یاد داشتوں کا تبادلہ ہوا وزیراعظم لی چیان نے کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تکمیل ہم سنگے مل ہے چین پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا دو طرفہ معاہدے دونوں دوست ملکوں کے درمیان نئے باپ کا اضافہ ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے چینی وزیراعظم لی چیانگ چار روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے نورخان ایربیس آمد پر وزیراعظم شہباز شریف نے ان کا بھرپور استقبال کیا معزز مہمان کو گلدستے پیش کیے گئے توپوں کی سلامی دھی گئی وزیراعظم ہاؤس میں دونوں سرورہان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے جس کے بعد نئیو گوادر ائرپورٹ کی افتتاحی تقریب کے دوران مختلف شعبہ جات میں ایم و یو پر دس اقت کیے گئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا گوادر ائرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور بھول کا اضافہ ہے پاکستان اور چین نے سنت، ذرات اور تجارت کے شعبے میں متعدد مفاہمتی یاداشتوں کا تبادلہ کیا تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزیراعظم کا کہنا تھا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تکمیل اہم سنگے میل ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا گوادر شنگوچ جیچران، گوادر کان چنوے دیچی فلین 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 سونیو چینی وزیراعظم لی چیانگ وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنے بجائی گئیں